جہنے دوستو ہائی آلٹیٹوڈ وارفیر سکول جو گلمار جمون کشمیر میں ستھت ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بھارتی اسینہ کے بہاڑی یودہ کو بنایا جاتا ہے ہائی آلٹیٹوڈ وارفیر سکول گیارہ دسمبر 1948 کو جنرل کے ایس تھمائیہ دوارہ اسٹبلسٹ کیا گیا تھا اس وقت پر وہ انڈیان آرمی کے بریگیڈیر رینک کے کافیسر تھے 1948 میں سکول کا نام ہوا کرتا تھا 19 انفنٹری ڈیویزن سکائی سکول بعد میں 1962 میں اس کا نام بدل کر رکھا گیا ہائی آلٹیٹوڈ وارفیر سکول ہائی آلٹیٹوڈ وارفیر سکول میں دو طرح کی ٹریننگ سولڈر سکول دی جاتی ہے پہلا ہے ماؤنٹن وارفیر دوسرا ہے ونٹر وارفیر دونوں ہی طرح کے کیسز میں سولڈرز کو ہوا میں آکسیزن کی کمی کے عادت ڈالی جاتی ہے بیٹل لوڈ کے ساتھ میں ماؤنٹن کلائمبنگ راک کلائمبنگ اور دور تک چلنے کی ایک کڑی پرشکشن دی جاتی ہے ہائی آلٹیٹوڈ ایریاز میں آکسیزن لیول کم ہونے کے وجہ سے سانس پھوڑنے لگتا ہے زیادہ دور تک انسان چل نہیں پاتا ہے دور دور تک سنو ہونے کے قارن سنو بلائننس جیسے دکتیں ہو سکتی ہے اس طرح کے جیوگرافیکل کنڈیشن میں اگر وار ٹائپ سیچوشن کریئٹ ہوتا ہے تو وہاں پر سولڈرز کو لڑنا ہے اور لڑائی کے دوران نہ انہیں ٹائم پر کھانا ملتا ہے نہ ہی پانی ملتا ہے اور سمندر طرح سے اتنی اونچائے پر جہاں ویسے ہی آکسیزن کی کمی ہے اس جگہ پر لڑنا اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے اس طرح کے سیچوشن کو ہینڈل کسے کیا جاتا ہے اس وقت پر اپنے شریر اور اپنے دماغ کے اوپر کیسے کابو پایا جاتا ہے اس کی ٹریننگ ہائی آلٹیٹوڈ وارفیر سکول میں دی جاتی ہے جب شریر میں آکسیزن کی کمی ہوتی ہے تو دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے سر پھٹنے لگتا ہے اس وقت پر بھی کیسے ڈٹ کر دشمنوں کا سامنا کرنا ہے اس چیز کی ٹریننگ ہے ماؤنٹین وارفیر پرپ سے ڈھکے ہوئے پہاڑ کے اوپر سے اس دیش کو بچانے کے لیے سولڈرز ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں گل مارگ میں ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد سولڈرز کو سیاچین اور ہیمالیان بارڈرز میں ہائی آلٹیٹوڈ فاروارڈ پوسٹ پر بھیجا جاتا ہے یہاں پر سولڈرز ایڈوانس ٹریننگ اور ایکسپرینس کلیکٹ کرتا ہے اس طرح کے سیچوشن میں انہیں سنو وارفیر سکھایا جاتا ہے جمہون کشمیر کے ہائی آلٹیٹوڈ وارفیر سکول اس بھارتی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی بہترین وارفیر سکولز میں سے ایک ہے یوکہ یو ایس جرمنی اور بھی الگ الگ دیشوں سے سولڈرز یہاں پر آتے ہیں ہائی آلٹیٹوڈ وارفیر ٹریننگ کے لیے بھارتی اسینا کے ساتھ میں مل کر یہ ٹریننگ لیتے ہیں ماؤنٹن وارفیر کی تو انڈیفنس کے آج کس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی آشہ کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے انڈیفنس یوٹیوب چینل کو کیونکہ یہ انڈیانڈیفنس کا ایک گروئنگ یوٹیوب چینل ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک لیت جہن جہبار